نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے مسنوی ذہانت فوائد و نقصانات کولم نگار ہے ڈاکٹر اتاو رحمان اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org www.nئیصبح.org مسنوی ذہانت اے آئی کا ذکر آج کل ہر جگہ ہے یہ تیزی سے بڑھتا ہوا شعبہ ہے جس کا اثر زندگی کے ہر پہلو میں نظر آنے لگا ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں لیکن اس کا بے دریغ استعمال انسانی بقا کے لیے ایک سنگین خطرہ بھی بن سکتا ہے انہی فوائد و نقصانات کو سمجھنا اور اعتدال میں استعمال کرنا ہم پر منحصر ہے بین الاقوامی سطح پر مسنوی ذہانت کے استعمال کے قوانین بنانا اور حدود تیہ کرنا انتہائی ضروری ہے چند سیکنڈز میں مضامین لکھنے اور دیگر مفید معلومات فراہم کرنے کے لیے چیٹ جی پی ٹی کی حیرت انگیز صلاحیتوں کا بین الاقوامی سطح پر کافی چرچہ ہو رہا ہے اس کا جدید موڈل چیٹ جی پی ٹی فور کارکردگی میں اور بھی بہتر ہے مسنوی ذہانت کے شعبے میں چیٹ جی پی ٹی نے انتہائی تیزی سے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے جنوری دو ہزار تئیس سے اب تک اس کو مہانہ استعمال کرنے والوں کی تعداد دس کروڑ سے بھی تجاوز کر گئی ہے پوری دنیا میں لوگ چیٹ بوٹ کو استعمال کرنے کے لیے پیتار میں کھڑے ہو رہے ہیں لیکن سب کچھ اچھا نہیں ہے مسنوی ذہانت میں تیز ترین ترقی اب بنی نوے انسان کے لیے انقریب آنے والی تباہی کے خطرے کی گھنٹیاں بھی بجا رہی ہے ڈاکٹر جیفری ہنٹن جنہیں مسنوی ذہانت کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے نے یکم مئی دو ہزار تئیس کو گوگل سے استیفہ دے دیا ہے ڈاکٹر جیفری ہنٹن نے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اس شعبے کے خطرات کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نظام بنانا جو انسانی ذہانت کا مقابلہ کرے یا اس سے آگے نکل جائے نسل انسانی کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے ڈاکٹر جیفری ہنٹن باہت شخص نہیں ہے جو مسنوی ذہانت کی تیز رفتار ترقی سے پریشان ہے مشہور برطانوی سائنسدان سٹیون ہاکنگ نے ایپل کے شریک بانی سٹیف ووزنیاک کے ساتھ ایک خط پر دستخط کیے تھے جس میں متنبع کیا گیا تھا کہ مسنوی ذہانت سے انسانیت کو شدید خطرات لاحق ہیں مکمل مسنوی ذہانت کی ترقی نسل انسانی کا خاتمہ ایک چٹکی میں کر سکتی ہے یہ انہوں نے دو ہزار چودہ میں بی بی سی سے ایک انٹرویو میں کہا تھا اس سال مارچ میں دو تقنیقی ماہرین ایلون مس اور ایپل کے شریک بانی سٹیف ووزنیاک نے اسی طرح کے خطشات ہزاروں دیگر ماہرین کے دستخط کردہ ایک خط میں ظاہر کیے تھے جس میں چیٹ جی پی ٹی فور سے زیادہ طاقتور مسنوی ذہانت کا نظام بنانے پر فوری طور پر پابندی لگانے کا کہا گیا تھا ان خطشات کے باوجود اس شعبے میں تحقیق اور پیش رفت جاری ہے ان کوششوں سے ماہرین کو خطرہ ہے کہ انسانیت اپنی ہی تباہی کی طرف جا رہی ہے اس طرح کے تقریباً پچاس مسنوی ذہانت کے ٹولز اب مارکٹ میں موجود ہیں جن میں بارڈ اے آئی، بینگ اے آئی، ڈائلو جی پی ٹی، چیٹ سونک جیسپر چیٹ، لیمڈا اے آئی اور دیگر ٹولز شامل ہیں گوگل اپنے سرچ انجن کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نیا ٹول بنانے کے لیے کام کر رہا ہے جو مسنوی ذہانت پر انحصار کرتا ہے مائیکرو سوفٹ نے نیا بینگ سرچ انجن متعارف کر آیا ہے جس میں مسنوی ذہانت سے چلنے والے کو کو پائلٹ کا نام دیا گیا ہے جیسے جیسے مسنوی ذہانت میں زیادہ نکھار آتا جا رہا ہے یہ پیش گوئی کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ بعض حالات میں اس کے کیا نتائج ہوں گے اس کے غیر ارادی اور ممکنہ طور پر تباہ کن نتائج برامد ہو سکتے ہیں مسنوی ذہانت کا ایک اور خطرہ احتساب کی کمی ہے مسنوی ذہانت کے نظام اپنے طور پر کام کرتے ہیں اور انسانی عمل دخل کے بغیر فیصلے کر سکتے ہیں لہٰذا کئی مقامات پر اس سے ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جہاں کسی کو بھی اس نظام کے نتائج کا ذمہ دار ٹھہرانہ مشکل ہو جائے گا مسنوی ذہانت سے ایک نہایت خطرناک ہتھیار بھی بنایا جا سکتا ہے جس کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں خود مختار ہتھیار جسے قاتل روبوٹ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ذریعہ مسنوی ذہانت کو انسانی دخل اندازی کے بغیر فوجی آپریشن کے لیے پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے جس سے بے گناہ جانوں کا زیاں ہو سکتا ہے اور بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے غال ڈرون پہلے ہی تیار کیے جا چکے ہیں جو سو یا اس سے زیادہ اہداف پر ایک ساتھ حملہ کر سکتے ہیں اور اپنے اہداف کو تباہ کرنے کے لیے خود مختاری سے فیصلے کر سکتے ہیں چند سینٹی میٹرز کے چھوٹے ڈرونز اس کو چہرے کی شناخت کرنے کی ٹیکنالوجی کے ساتھ تیار کیا گیا ہے جو حجوم میں کسی بھی انسان کو شناخت کر کے اور درستی کے ساتھ گولیاں مار کر ہلاک کر سکتا ہے عالی ذہانت کی مشینیں خود کو تیزی سے بہتر کرنے کی صلاحیت کی حامل ہوں گی جس سے ان کی ذہانت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا اس سے ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جہاں مشینیں انسانوں سے زیادہ ذہین ہو جائیں گی اور ہمارے وجود کے لئے خطرہ بن جائیں گی مسنوعی ذہانت کا ایک اور اہم خطرہ انسانی ملازمتوں کا خاتمہ ہے جیسے جیسے مسنوعی ذہانت زیادہ ترقی یافتہ ہوتی جائے گی اس میں وسی پیمانے پر سنتوں میں انسانی کارکنوں کی جگہ لینے کی صلاحیت بڑھتی جائے گی جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر بے روزگاری اور معاشی بدحالی پیدا ہو جائے گی مسنوعی ذہانت کے خطرات اور مذر اثرات سے نمٹنے کے لئے یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ اس نظام کو محفوظ اور ذمہ دارانہ انداز میں تیار کیا جائے تمام ممالک کو مسنوعی ذہانت کے نظاموں کی ترقی اور تیوناتی کے لئے میار اور رہنمہ خطوط قائم کرنے کے لئے مل کر کام کرنا چاہیے مسنوعی ذہانت سے وابستہ خطرات کی نشاندہی کرنے کے بعد ہمیں اس کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ مسنوعی ذہانت کے بہت سے فوائد بھی ہیں ٹپ سے لے کر مالیات تک تعلیم سے لے کر نقل و حمل تک مسنوعی ذہانت ہماری زندگی کے تقریباً ہر پہلو میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کا سب سے امید افضا استعمال صحت کی دیکھ بھال ہے اس میں ڈاکٹروں اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشاور افراد کو بیماریوں کی زیادہ درست اور تیزی سے ڈائیگنوز کرنے میں مدد کی صلاحیت ہے مسنوعی ذہانت ڈاکٹروں کو مریض کی انفرادی طبی تاریخ اور جنیاتی خاکی کی بنیاد پر مزید ذاتی نوعیت کے علاج کے منصوبے تیار کرنے میں بھی مدد کر سکتی ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے